نحمده و نسلی الى رسوله الکریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے انہوں نے سنا کہ ان کا بیٹا اس طرح دعا کر رہا ہے یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اس کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں اس کی رونقوں اور ترو تازگیوں کا سوال کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ اور میں آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اس کی زنجیروں سے اور توقعوں سے پناہ مانگتا ہوں تو حضرت سعید نے فرمایا تم نے اللہ تعالی سے خیر کثیر کا سوال کیا ہے اور ضرر کثیر سے پناہ مانگی ہے جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ان قریب ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں زیادتی کریں گے یعنی صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ تو ہمیں جنت عطا فرما اور دوزخ سے بچا اس کی بہت تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں جب جنت میں داخل ہو گئے تو سب کچھ نصیب ہو گیا اور جب جہنم سے بچ گئے تو سب سبچت ہو گئی پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اپنے رب سے آجزی سے دعا مانگو یقیناً وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی دعاوں میں زیادتی اور اس قسم کی تفصیلات یہ پسندیدہ نہیں ہیں تو میں یہی کافی تھا کہ تم یوں کہتے یا اللہ میں تجھ سے جنت اور ہر اس قول و عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے قریب کر دے اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم سے اور ہر اس قول و عمل سے جو جہنم کے قریب کرے تو اتنا کہنا کافی تھا پھر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی کہ نا اہل حاکم مقرر کیے جائیں گے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ زلیل اور کمینے لوگ نیک شریف لوگوں پر غالب ہو جائیں گے کیوں ابن مسعود کیا تم نے بھی یہ بات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں ابن مسعود نے فرمایا ہاں رب کعبہ کی قسم حضرت حضیفہ سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اپنے امام کو قتل نہ کرو گے یعنی لوگ اپنے حاکموں کو مارنے لگیں گے اور اپنی تلواروں کے ساتھ آپس میں ہی لڑائی کرو گے علاوہ عزیر تم میں سے بدترین لوگ تمہاری دنیا کے وارث ہو جائیں گے اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب صرف مخصوص لوگوں کو سلام کیا جائے گا تجارت اس قدر پھیل جائے گی کہ عورت تجارت میں اپنے خاون کا ہاتھ بٹائے گی یعنی اتنا بزنس ہوگا کہ مرد سے اکیلے نہیں سنبھالا جائے گا عورتیں اس میں شریک ہوں گی رشتہ داری توڑی جائے گی یعنی مال کسرت سے ہونے کے باوجود رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھا جائے گا جھوٹی گواہی دی جائے گی حق چھپایا جائے گا اور قلم کا ظہور ہو جائے گا یعنی نشر و اشاعت خوب ہوگی خوب لکھا جائے گا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وقت مختصر ہو جائے گا آج آپ دیکھئے ہر شخص وقت کی کمی کی شکایت کرتا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ نشانی ظاہر ہوگی کہ زمانہ قریب آ جائے گا یتقارب الزمان سال مہینے کی طرح مہینہ ہفتے کی طرح ہفتہ دن کی طرح اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح اور ایک گھنٹہ آگ کے شولے کی طرح تیزی سے گزرنے والا ہو جائے گا اور آج آپ دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کتنی سچ معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص وقت کی کمی کا شکار ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا ہفتہ گزر گیا پتہ ہی نہیں چلتا مہینہ گزر گیا پتہ ہی نہیں چلتا سال گزر گیا پتہ ہی نہیں چلتا اتنی عمر گزر گئی کل کی بات لگتی ہے اور انڈریکٹلی یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ زندگی کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی یعنی انسان یعنی فاسٹ لائف جس کو آپ کہتے ہیں اس کا شکار ہو جائے گا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دنیا محبوب ہو جائے گی موت سے نفرت ہو جائے گی حضرت ابو رہرہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صوبان سے فرمایا اے صوبان اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دوسری امتیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح تم کھانے کے برطن پر ٹوٹ پڑتے ہو صوبان نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے فرمایا نہیں بلکہ تم کسرت میں ہوگے لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے آپ نے فرمایا دنیا سے محبت اور جہاد سے نفرت اور ایک روایت میں آتا ہے دنیا سے محبت اور موت سے نفرت اسی طرح نیک لوگ آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ یکے بعد دیگرے رخصت ہوتے جائیں گے فوت ہوتے جائیں گے فضول لوگ باقی رہ جائیں گے بیکار نکم میں جس طرح جوہ کا بھوسا یا ردی خجور باقی رہ جاتی اللہ تعالیٰ ان فضول لوگوں کی کچھ پروانہ کرے گا یعنی کڑے کرکٹ کی طرح ہوں گے جن کی کچھ پروانہ کرے گا کہ ان کو پھیک دیا جائے یا کٹ دیا جائے یا کہیں جلا دیا جائے ایسے لوگوں